بسم اللہ الرحمن الرحیم دبائی پولیس نے چوبیس گھنٹوں کے اندر ہٹ اینڈ رن کے ایک واقعے میں ملوث یورپی باشندے کو گرفتار کر لیا یورپی باشندے کی گاڑی کی زد میں آنے سے ایک عرب باشندے کی موت ہو گئی تھی بر دبائی پولیس تھانے کے ڈیریکٹر برگیڈیر عبداللہ خادم نے بتایا کہ حادثہ جمعیرات کی رات ایک بجے دبائی الائین روڈ پر پیش آیا تھا حادثے کے بعد ملزم وہاں رکنا اور پولیس کو حادثے کی اطلاع دینے کی بجائے موقع سے فرار ہو گیا حادثے کے فوری بعد پولیس کی ٹیمیں جائے حادثہ پر پہنچ گئیں اور حادثے کی تفصیلات اکٹھی کرنے کے لیے فوری طور پر ایک تفتیشی ٹیم تشکیل دے دی گئی تفتیشی ٹیم کی جانب سے کی گئی تفتیش تے پتا چلا کہ متاثرہ شخص نے گاڑی خراب ہونے کے باعث گاڑی سڑ کے کنارے پر کھڑی کر رکھی تھی جب ملزم کی گاڑی پیچھے سے متاثرہ شخص کی گاڑی سے جا ٹکرائی حادثے کے نتیجے میں متاثرہ شخص کی موقع پر ہی موت ہو گئی جس کے بعد دبائی پولیس نے ملزم کی لوکیشن تلاش کرنے کے بعد اسے گرفتار کر لیا ملزم نے پولیس کو بتایا کہ وہ بہت ڈر گیا تھا اس لیے اس نے حادثے کی اطلاع پولیس کو نہیں دی برگیڈیر عبداللہ نے بتایا کہ ملزم نے موقع سے فرار ہو کر اور پولیس کو حادثے کی اطلاع نہ دے کر بہت بڑی غلطی کی ہے کیونکہ ایسے کیسز موقع سے فرار ہو جانا ٹریفک حادثے کو ایک مجرمانہ فیل میں بدل دیتا ہے اب چلتے ہیں ہماری اگلی خبر کی طرف شارجہ خاتون ڈریور سے گاڑی بے کابو ہو کر شاپنگ اسٹور میں جاگھوسی اب اس خبر کی تفصیل جمعیرات کی صبح شارجہ میں ایک ایشیای خاتون ڈریور سے تیز رفتار اور اچانک موڑ کٹنے کی وجہ سے گاڑی بے کابو ہونے کے بعد ایک شاپنگ اسٹور کے شیشے توڑتی ہوئی اسٹور میں جاگھوسی راہگیر نے حادثے کی اطلاع پولیس کو دے دی جس کے بعد پولیس کی ٹیمیں اور ایمبولینس جائے وکوہ پر پہنچ گئیں راہگیر نے پولیس کو بتایا کہ خاتون ڈریور تیز رفتاری پر تھی اور اچانک موڑ کٹنے پر گاڑی بے کابو ہو کر اسٹور میں گھوس گئی گاڑی بے کابو ہو کر اسٹور کے سامنے بنے فٹ پاتھ پر چڑی ہوئی تھی اسٹور کے شیشوں کو توڑ کر آدھی اندر گھوس گئی تھی حادثہ شارجہ کی الزہرہ اسٹریٹ پر پیش آیا حادثے کے نتیجے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا تاہم اسٹور کا باہری شیشہ ٹوٹ گیا اور اسٹور کے اندر لگے شلفوں کو نقصان پہنچا ہے اب چلتے ہیں ہماری اگلی خبر کی طرف تجارتی مرکز لوٹنے والے تین سعودی اور دو غیر ملکی گریفتار اب اس خبر کی تفصیل مکہ مکرمہ ریجن کی پولیس نے تائف میں تجارتی مراکز کو لوٹنے والے تین بحیر روپیوں کو گریفتار کیا ہے ملزمان پولیس کے بھیس میں وارداتیں کر رہے تھے دوسری جانب سوشل میڈیا پر نشہ آور اشیاء فروخت کرنے والے دو سعودیوں کو بھی گریفتار کیا گیا ہے اخبار ٹونٹی فور کے مطابق وزارت داخلہ نے سنیپ چیک پر بیان جاری کر کے بتایا کہ ملزمان میں سے ایک کا تعلق سعودی عرب اور دو کا یمن سے ہے ہمار کے تیسرے اشرے میں ہیں انہوں نے تائف کے ایک تجارتی مرکز میں گھس کر پندرہ ہزار ریال اور قیمتی اشیاء پر قبضہ کر لیا تھا پولیس کا کہنا ہے کہ واردات کرنے والوں نے پوچھ گچھ کے دوران جرائم کا اعتراف کر لیا انہوں نے اس حوالے سے اپنا بیان درج کرا دیا ہے تینوں ملزمان کو ابتدائی قانونی کاروائی کر کے پبلک پراسیکیوشن کے حوالے کر دیا گیا دوسری جانب محکمہ انصداد منشیات کے ترجمان محمد النجیدی نے کہا ہے کہ سوشل میڈیا پر نشہ آور اشیاء فروخت کرنے والے دو سعودی شہریوں کو گرفتار کر لیا ہے سعودی خبر رسان ادارے اس پی اے کے مطابق النجیدی نے بتایا کہ وائرل ویڈیو میں دونوں شہریوں کے پاس نشہ آور اشیاء کا زخیرہ نظر آ رہا تھا دونوں دھندہ کر رہے تھے النجیدی نے بتایا کہ حفر الباطن پولیس نے دونوں کو تلاش کر کے گرفتار کر لیا دونوں سعودی ہیں اور عمر کے چوتھے اشرے میں ہیں جیسے سترہ نشہ آور گولیاں ہشیش اور پسٹول برامد ہوا دونوں کو ابتدائی قانونی کاروائی کے بعد پبلک پراسیکیوشن کے حوالے کر دیا گیا ہے اب چلتے ہیں ہماری اگلی خبر کی طرف صفائی کی جیلی اشیاء تیار کرنے والے دس غیر ملکی گرفتار اب اس خبر کی تفصیل سعودی حکر نے مکہ مکرمہ میں صفائی کے کام آنے والا جیلی سامان تیار کرنے والے دس غیر ملکیوں کو گرفتار کر لیا ان کے قبضے سے جیلی سفائی سامان کے چار ہزار نو سو چھاسی ڈبے برامد ہوئے ہیں پولیس ترجمان نے بتایا کہ کاروائی جیل سازی کی ریپورٹ پر کی گئی تھی مکہ مونس پلٹی اور وزارت تجارت کے افسران نے مشترکہ کاروائی کی دس جیل ساز گرفتار ہوئے ان میں سے چھے کا تعلق پاکستان اور چار کا بنگلہ دیش سے پایا گیا ان میں سے ایک اکامہ قانون کی خلاف ورزی کا مرتقب بھی پایا گیا جیل ساز عمر کے تیسرے اور چوتھے اشرے میں ہیں پولیس ترجمان نے بتایا کہ جیل ساز ایک گودام حاصل کیے ہوئے تھے جہاں سفائی کے کام آنے والا سامان تیار کر کے ڈبوں میں بھرتے تھے اور ڈبوں پر سپیشلسٹ کمپنیوں کے سٹکر لگا دیتے تھے سارے فین کو گمراہ کیا جا رہا تھا جیلی سفائی کے ڈبے جدہ میں سستے دامو فروخت کیے جا رہے تھے جیل سازوں کو پبلک پراسیکیوشن کے حوالے کر دیا گیا ہے دوستو یہ تھی کچھ آج کی تازہ ترین اپ ڈیٹس جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کہیں ملتے ہیں اگلی اپ ڈیٹ کے لئے تر تک مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ و ناصر